بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماریا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زہرہ کازمی کی عظیم و شان قسم کی میڈیا کانفرنس تمام حقائط دنیا کے سامنے آگئے ہیں بچی پہ کتنا تشدد کیا گیا بچی کتا رو رہی تھی بچی کتا تڑپ رہی تھی بچی کو کون سے تہخانے میں جو ہے وہ کیس کیا گیا تھا ہر چیز ثبوت و سمیت دنیا کے سامنے آگئی زونی آنٹی بھی زہرہ کازمی سے ملنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گئی تھی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی کہ زونی آنٹی کہاں پر ہے اور وہ پھدر پھدر کے زہرہ کازمی کے پاس آ رہی تھی میدی کازمی کی فیملی برڈے کے بعد کہاں فرار ہو گئی کیا جو ایپریل ہے یہ وہی ایپریل کا آخر ہے کہ پریس کانفرنس میڈیا کانفرنس میڈیا کے سامنے زہرہ کازمی کو لانے کے بعد اب وہ نو دو گیارہ ہو گیا آج کی ویڈیو بہت زبدست ہونے جا رہی ہے میدی علی کازمی ایپریل میں ملک سے فرار ہو جائیں گے میدی علی کازمی جو ہے وہ کیسز واپس لے لیں گے میدی علی کازمی آوٹ آف تاکورٹ سیٹلمنٹ کرے میدی علی کازمی جو ہے وہ انتہائی بھی غیرت اور گندے قسم کے انسان ہے زہرہ کازمی کو جنسی طور پر حراسہ کرتے ہیں زہرہ کازمی کو ایک تیخانے میں بند کیا ہوا ہے پچاری کسی سے مل نہیں سکتی اس کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے اپنی مرضی کا بیان دلوانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں قید کیا گیا ہے کوئی اس سے مل نہیں سکتا اس کو قتل کر دیا جائے گا یہ وہ مزیدار مزیدار قسم کی کہانیاں ہیں جو کل زہرہ کازمی دنیا کے سامنے آ کر میڈیا کے سامنے آ کر اس انسان کے مو پر زناٹے دار تھپڑ ہے جو کہ اپنے آپ کو کہا کرتی ہے کہ جی میں تو ایک جرنرلسٹ ہوں تو جرنرلسٹ مو پر تماشا کھا کر گوبر لگا دیا زارہ کازمی نے پہلے گوبر لگایا تھا زہیر صاحب کو عدالت میں جب اپنے باپ کے ساتھ آگئی تھی اور کل گوبر لگا دیا ہے ان لوگوں کو جو پہلے سی نس گئے ہیں نس پاگ گئے ہیں یعنی کہ کراچی میں کوئے تھا میں تو کہتی ہوں کوئے کو بھی جانا چاہیے تھا جتنی غلط اور گھٹیا قسم کی ریپورٹنگ وہ کرتا رہا ہے اس کا کیا نتیجہ اس کا کیا معاملہ میں نے آپ کو سوہ ہی بتا دیا تھا میری بھائی سے اور سائما کازمی سے جو ہے وہ بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ کراچی میں ہوتی تو آپ ضرور آتیں پھر ویڈیو کال کا سین کچھ بن نہیں سکا میری فیملی میں میرے گھر کے اندر شادی ہے تو وہاں پر بھی میں بزی ہوں لیکن یکین کریں میرا دل باغ باغ ہو گیا چیز آپ تک پہنچنی شاہی ہے چاہے وہ میرے تھروں پہنچ رہی ہے چاہے وہ شاہد حسین بھائی کے تھروں پہنچ رہی ہے چاہے وہ نجم زہرہ صاحبہ کے تھروں پہنچ رہی ہے کسی کے تھروں بھی پہنچ رہی ہے ہم سب کا یہ کی مقصد تھا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بچی جو ہے وہ گھر پہنچے تو اب وہ شاہد بھائی کے تھروں پہنچ رہی ہے آپ تک سب چیزیں ہیں مجھے اتنی ہی خوشی ہے ہم سب کو اتنی ہی خوشی ہے کہ جو ہے نجب زارہ وہاں پر پہنچی ہوئی ہے تو سب لوگوں نے ان کے موہ پر زناٹے دار تھپڑ مارے ہیں میں کہتی ہوں اخلاقیہ سے گریوی ایسی نیج قسم کی نسل سے کچھ لوگ تھے جو اس کیس کو ریپورٹ کر رہے تھے کہ اللہ کی بنائیوی مخلوب کے چہروں پر بات کرتے تھے ان کی رنگ کے اوپر بات کرتے تھے ان کے سکاپ کے اوپر بات کرتے تھے میں کہتی ہوں کہ جو انسان کی پرورش ہے جو اس کی نسل ہے وہ اس کی زبان بتاتی ہے اور سستی اداکارہ قذابہ اول کی زبان نے بتا دیا کہ وہ کس جگہ سے اس کا تعلق ہے کون سے علاقے سے اس کا تعلق ہے اور کون سے فیملی نے اس کی پرورش کی ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بچی جی آپ سب نے دیکھ لیا زارہ کازمی بہت ہی خوش تھی الحمدللہ اس نے کیک کٹا سارے لوگ وہاں پر موجود تھے اور کل پرسون رات سے ہی پتا تھا بس انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالی خیر ہو آپ بھی اسے سب کچھ کر دے کیونکہ آپ کو بتایا کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے بہت پرابلمز ہیں زہیر وہی پر موجود ہے شبیر بھی وہاں پہ آ رہا ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ بچی کا یہ اسپیکٹ یہ ہے بچی کا چہرہ جو فیملی کے ساتھ گزار رہی ہے وہ دنیا کے سامنے نہ دکھائیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زہرہ کازمی کی میرے سے بات ہوئی ہے وہ بڑی خوش تھی وہ اس گندے دور کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی جہاں پر سستی اداکارہ بکواس کر رہی تھی بھونک رہی تھی کہ یہ بچی تو کبھی بیان دے گی ہی نہیں اس کا وکیل بھی یہی بات بول رہا تھا ایسا کبھی ہو نہیں سکتا وہ تو محبت کرتی ہے پھر بعد میں اس نے پینترہ بدلا اور کہا کہ جیسے زہرہ کازمی کے والدین ہے وہ ویسی ہے بلکل جی جیسے زہرہ کازمی کے والدین ہے وہ بلکل ویسی ہے وہ اسی طرح خوددار ہے اس کو پتا ہے کہ پھٹیچر لوگوں میں جائیں گے تو زندگی پھٹیچری ہوگی اس کے باپ نے اس کو اگواہ کاروں کے چونگل سے بہار نکالا ہے تو وہ جشن کیوں نہ منائے وہ کیوں خوش نہ ہو وہ کیوں اپنی نئی زندگی کا جو ہے جشن نہ منائے کیوں بتائیں یا کوئی وجہ نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس زہرہ کازمی نے میڈیا کی موجودگی میں برڈے سیلیبریٹ کر کے جھوٹوں کے موہ پر جو ہے وہ زناتے دار تھپڑ مارا ہے جس گھر سے بچی کو اگواہ کیا گیا تھا وہی پر جو ہے برڈے سیلیبریٹ کی گئی ہے زہرہ کو میڈیا اور آوام کے روبرو کر دیا وہاں پر وہ سارے جتنے بھی نمائندگان تھے جس میں شاہد بھائی تھے جس میں جو ہے نجم زہرہ سائے باتی نجم زہرہ کے ساتھ بھی وہ اسی طریقے سے خوش ہو کے باتیں کری تھی یہ وہی نجم زہرہ ہے جس کے اوپر تم بکواس کرتی تھی جس میں تم باتیں کرتی تھی جس کے جو ہے گٹ اپ پہ تم باتیں کرتی تھی جس کی فیزیک میں تم بات کرتے لانت ہم سب نجم زہرہ سے بحیت محبت کرتے ہیں ہم سب شاہد حسین سے بہت محبت کرتے ہیں ہر اس بندے سے محبت کرتے ہیں جس نے اس کیس کو ریپورٹ کیا اور آج ہر وہ بندہ خوش ہے جس نے اس مہدی علی قاسمی کے کاؤس میں اس کا ساتھ دیا پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ دعائے زارہ کس حال میں ہے پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ بچی کو زلیل نیکسس نے کس حال میں رکھا ہوا تھا اور اب ماشاءاللہ سے اس کے صحت بھی اچھی ہو گئی ہے یعنی کہ جب ان درندوں کے پاس تھی تو بچی پچک گئی تھی اس کی ہیلتھ متاثر ہو رہی تھی زارہ نہ سے خوش تھی بلکہ وہ سب کے ساتھ گل مل کر خوشیاں بھی شیئر کر رہی تھی یہ کہتی تھی کہ ماریہ علی سے نفرت کرتی ہے زارہ کاظمی یہ کہتی تھی کہ نجم زارہ کو پسند نہیں کرتی ہے وہاں پہ تو سب کے ساتھ گل مل گئی مستواز بھی کی ہے نجم زارہ کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوا رہی تھی ویڈیوز بھی بنوا رہی تھی تو وہ سستی زونی آنٹی جو ہے کوہ جالی مولا جٹ سب غائب ہو چکے ان کے موہ سے نا حلق یہ ایک نیکسس ہے جو بچیوں کو اغوا کرتا یہ کیلسا خوش ہو سکتے اغوا کاروں کو کبھی اپنے خوش ہوتے دیکھا ہے ان کا تو کام تھا کہ لڑکی کو سپلائے کر دیتے بیج دیتے زلیل نیکسس آرہ کاظمی کی میڈیا پر پیزنس برداشت نہیں کر پایا ان کو موشنس لگ گئے ہیں اور ماشاء اللہ بہت کچھ تھی اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کذابہ اول سستی عطاکارہ بھی وہاں پر موجود تھی وہ بیچاری اپنا چہرہ لے کر تو دنیا کے سامنے آ نہیں سکتی کیونکہ اس کو سارے لانتیں بڑھ سارے ہوتے ہیں تو وہ بیچاری پانڈا کے جو ہے نا وہ گیٹ اپ پہ تھی پانڈا کے گیٹ اپ کے اندر وہ بیچاری رو رہی تھی اور آ کر جو ہے وہ ریکی کرنے آئی تھی دیکھنے آئی تھی تو وہ جو پانڈا بیچارہ گھوم رہا تھا تو وہ کون تھے وہ زونی آنٹی تھی سستی عطاکارہ تھی کذابہ اول تھی وہ جو ہے نظر بٹو رکھا ہوا تھا تاکہ بچی کو اور اس کی فیملی کو کسی کی نظر نہ لگ سکے جو وہاں پر ایکسکلوسف مناظر ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی آپ دیکھیں اور بتائیں کہیں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ زہرہ کا آدمی کو ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اس کو تیہ خانے میں رکھا ہوا ہے میں کہتیوں لانت بے شمار جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لانت ہو موسیقی 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 موسیقی